بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمی اتضاء لگاری چلیے دوستو بہاولپور منڈی کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں بہاولپور منڈی میں بے تہاشا ٹیکس اور اس کے ساتھ حاصل پور سائیڈ پر لگنے والی ایک نئی منڈی نے بہاولپور منڈی کا چارم حتم کر دیا ہے اب یہ ارباب اختیار کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس منڈی کو وہ اسی پہلے کی طرح چلانا چاہتے ہیں تو انہیں ٹیکسس پر نظر سانی کرنی پڑے گی یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں یہ جوڑی ہے ساڑھے تین پونے چار منڈ میٹ ویٹ میں سات لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے ایک جانور ساڑھے تین منڈ میٹ ویٹ میں ہے دوسرا پونے چار میں ہے کھیرے جانور ہیں ناف جھالر کوہان سب کچھ زبدست ہے اور یہ چینل کو سبسکرائب کرنے کی ہم آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں برہ مہربانی ہمیں سپورٹ کیجئے گا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور اس کے ساتھ ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اس کے ساتھ ایک اور جوڑی بھی موجود ہے اس کی ڈیمانڈ بھی سیم سات لاکھ روپے یہاں پر تین جوڑیاں موجود ہیں تینوں کی سیم ڈیمانڈ ہے یہ بھائی آپس میں لگتا ہے ایکہ کر کے آئے ہیں کہ سات لاکھ ہی مانگنے ہیں یہ بھی کھیرے جارمر ہیں سوہ چار اور سارے چار من تک انکم میٹ ویٹ ہے جو پہلی جوڑی تھی وہ سارے تین من اور پونے چار من تھی اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور جوڑی بھی چیک کرواتے ہیں اس جوڑی کی ڈیمانڈ بھی سات لاکھ روپے یہ بھی چار من اور سوہ چار من میٹ ویٹ میں ہیں فائنل یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے چھ لاکھ روپے میں دے دیں گے بہاول پر منڈی منگل والے دن لگتی ہے اور اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں بہاول پر شہر سے باہر کراچی مور بائی پاس یعنی جہاں سے کراچی کے لیے روڈ نکلتی ہے وہ بائی پاس جو ہے بلکل اس بائی پاس کے ساتھ سفیدے کے درختوں کا ایک جنگل ہے اور مین روڈ پر منڈی لگتی ہے ایک سائیڈ پر کھلا میدان ہے اور دوسری سائیڈ پر یہ اس طرح درختوں کا جنگل ہے بیک سائیڈ پر اور یہاں پر سائیہ بگر آتا ہے تو بپاری حضرات کبھی مال ادھر لے جاتے ہیں کبھی روڈ پار کر کے اس طرف لے آتے ہیں یہ ابلک ہے جی ہلکے سینگوں میں سارے تین من میٹ ویٹ لیے ہوئے ہیں ڈیمانڈ ہے دو چالیس اور اچھی کوالٹی کی چیز ہے نافت جھالر ماشاءالہ زبدست ہے ایک بننے والی چیز ہے کوہان ابھی خیر کھیرہ بچہ ہے جیسے جیسے مزید ایج کرے گا کوہان کا جو تھوڑا سا کمپرومائز ہے وہ بھی بیسٹ ہو جائے گی مزید خوبصورتی کو انہانس کرنے کے لیے دوست وغیرہ جو ہے وہ اس کے سینگ وغیرہ بنوا لیتے ہیں اور یہ بھائی سب ہمارے ایک کسٹمر جو منڈی میں تشریف لائے ہوئے تھے ان کا بھی ہلکا سا جھلک آپ کو دے دیا اور اس کے ساتھ یہ بلیک ابلک دو لاک ساٹھ ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن ڈیمانڈ بہت زیادہ کی ہوئی ہے بھائی نے سارے تین من میٹ ویٹ میں تقریبا یہ جانور ہے سوہ تین سے سارے تین من میٹ ویٹ میں اور دانتوں میں یہ کھیرہ جانور ہے آپ کو بھی اگر بھاولپور منڈی سے نئی لگنے والی حروناباد منڈی سے پھر ملتان ظاہر پیر شیخ واہن لڈن ان منڈیوں سے اگر آپ نے خریداری کرنی ہے جنوبی پنجاب کی تمام منڈیوں میں گلوبل ویلیج فارمنگ آپریٹ کرتا ہے کچھ منڈیوں میں ہم آن ڈیمانڈ جاتے ہیں جہاں پر کسٹمر ہمیں کہے تو ہم اس کی سہولت کے مطابق جاتے ہیں باقی کٹو مال چاہیے کٹو میں سے قربانی مال چاہیے یا پھر پی اور قربانی کا جانور چاہیے آپ گلوبل ویلیج فارمنگ کا نمبر سکرین پر ہے عارف بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تسلی بھروسے اعتماد اور منڈیوں کے فراد سے بچ کر خریداری کروائی جاتی ہے آگے چلتے ہیں یہ ایک جوڑی ہے جی ڈیمانڈ اور فائنل پونے چال لاکھ رپے سوا تین من اور ساڑھے تین من میٹ ویٹ کے بچھڑے ہیں کھیرے جانور ہیں اچھا اب میں نے یہ فائنل کا ورڈ بھی ساتھ بولا ہے یہ بپاری صاحب کی طرف سے ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ ہی فرما رہے ہیں کہ فائنل بھی یہی ہے لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ بپاری صاحب جس کو فائنل کہتے ہیں وہ فائنل نہیں ہوتا اس لیے جو نئے دوست ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ریٹ سن کر کہتے ہیں کہ یار بہت زیادہ ڈیمانڈ کر دی ہے ایک چیز میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں پھر بھی بولتا رہتا ہوں کیونکہ نئے دوست بھی ویڈیوز پر آتے ہیں کہ بپاری صاحبان نے ایک وطیرہ بنا لیا ہے کہ ہم نے زیادہ پیسے مانگنے ہیں یعنی کہ ایک قسم کا وہ ایک نیا شکار پھنسانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور لوگ پھستے ہیں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ طریقہ کا کارگر نہیں ہے بلکل کارگر ہے چل رہا ہے اس لیے وہ زیادہ پیسے مانگتے ہیں اور یہ جناب تین بچڑے اور پہلے والا تین من میٹ ویٹ میں ایک پجتر ڈیمانڈ کھیرہ جانور شوخ کلر میں چین اپرینٹ اس کے ساتھ دوسرے اور تیسے نمبر پر یہ جناب جوڑی جو ہے یہ بھی کچھے کھیرے ہیں سوہ دو دو من میٹ ویٹ لیے ہوئے ہیں اور جوڑی کی ڈیمانڈ ہے دو پچاسی یعنی ایک لاکھ بیالیس ساڑھے بیالیس ہزار پے کا ایک جانور سوہ دو من میٹ ویٹ میں تو یہ بھائی صاحب تقریباً کوئی پینسٹھ ہزار پے من کے حساب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں زیادہ ہے اتنی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے بھائی ان جانوروں کو پالنا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے بڑی محنت لگتی ہے پلائی بہت مشکل ہو گئی ہے اور یہ بچڑیوں کا جوڑا اب وہ بھائی نراز بلکل نہ ہو جو کہتے ہیں بچڑیاں کبر نہیں کرتے بھائی ملتان میں بچڑیاں کم ہوتی ہیں اس لیے کبر نہیں ہوتی بھاول پر منڈی میں بچڑیاں زیادہ ہوتی ہیں کبر کر لی جاتی ہیں دو لاکھ اسی ہزار پے ڈیمانڈے جی کھیری بچڑیاں پونے تین منڈ سے کچھ کم میٹ ویٹ ہے لیکن اچھی گائے بن سکتی ہیں چولستانی بریڈ کے اوپر انفورچنیٹلی کام نہیں ہو رہا اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو یہ ایک اچھی بریڈ بن سکتی ہے بس اس کو بیچنے کے چکر میں ہے ہر بندہ کہ چلو یار اس کے بچڑے بیچو بچڑیاں بیچو بریڈنگ کے اوپر اس کے اوپر ورک نہیں ہو رہا یہ ایک اور شوخ کلر کی بچڑی دو دانٹ میں ہے ڈیمانڈ دو چالیس سارے تین منڈ میٹ ویٹ میں یہ جانور کھڑا ہے اور جو کام ہو بھی رہا ہے وہ صرف یہاں پہ ہو رہا ہے کہ یار یہ کوئی اچھی چولستانی گائے مل جائے ہم اس کے اوپر براہمن کا سیمن رکھوا دیں اور اس سے براہمن بچڑا یا بچڑی لے لیں اور وہ مہنگ داموں سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے بزنس پوائنٹ آف یو سے اوکے ہے لیکن بریڈ پر بھی کام کرنا چاہیے اب یہ زیری بات ہے میں تو نہیں کر سکتا یہ تو وہ لوگ کریں گے جن کے پاس پیسہ ہے یہ ایک اور جوڑی ہے اس میں ساہیوال اور چولستانی بچڑیاں ہیں سواتین تین منڈ میٹ ویٹ لیے ہوئے ہیں ڈیمانڈ کر دیا ہے اس دوست نے چار بیس زیادہ ڈیمانڈ ہے زیادہ ڈیمانڈ ہے اب ہم ان کو زیری بات ہے ڈیمانڈ کرنے سے تو ہم کسی کو نہیں روک سکتے اس کی چیز ہے وہ جو چاہے مانگے لیکن یہاں پر ہم ریٹ اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں چار بیس اس بھائی نے ڈیمانڈ کی تھی ہم نے ان کو ریٹ لگایا تھا ان دونوں بچڑیوں کا دو لاکھ پچاسی ہزار پے اور یہ ہماری طرف سے فل اینڈ فائنل آفر تھی ہم اس سے اوپر ان کو ایک ارپیہ بھی نہیں دے سکتے تھے میٹ ویٹ ٹھیک تھا سواتین تین مند تو اس لیے یہ پیسے لگائے گے ادربائی شاید ہم لگاتے ڈھائی لاکھ روپے یہ بچڑی جناب چیک کالنے دو لاکھ اسی ہزار پے ڈیمانڈ ہے کلر فل ہے ابلک میں ہے دانتوں میں کھیلی ہے سواتین مند میٹ ویٹ میں ہے جھالر اچھی بنائے گی جھالر اچھی بن رہی ہے اور فیوچر میں بنائے گی خیر ابھی تو آپ کو نظر آ رہی ہے سر نیچے ہے بچڑی تھکی ہوئی ہے کیونکہ یہ جانور بھی رات کو دس گیارہ بجے لوڑ ہو جاتے ہیں پھر ساری رات یہ سفر کرتے ہیں صبح منڈی پہنچتے ہیں چار بجے وہاں پر ان کو پراپر چارہ فیڈ وغیرہ نہیں ملتا اس طرح پانی بھی نہیں ملتا تو یہ جانور بچارے بھی منڈی ڈے جو ہے نا یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کہاں لے آئے ہیں ایک اور جوڑی اس میں یہ جو بڑی والی ہے یہ بھی کھیری ہے اور تقریباً تین مند میٹ ویٹ میں ہے اس کے پیسے یہ مانگ رہے ہیں ایک پینتیس یہ ساہیوال پیور نہیں ہے یہ ساہیوال کراس ہے اور اس کے ساتھ دوسری یہ چولستانی کراس ہے اور جو چھوٹی والی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے پچاسی ہزار پے یہ تقریباً دو سوا دو مند کے آس پاس ہے یہ کوئی پیور بریڈ چیزیں نہیں ہیں دونوں چیزیں جو ہیں یہ جسے کہتے ہیں رلوڑ مال یہ رلوڑ مال ہے مال ہے اور بچڑا جناب بننے والا بچڑا ہے ڈھائیمن میٹ ویٹ میں ہے ایک ساچ ڈیمانڈ ہے کچھا کھیرہ ہے چولستانی بریڈ آپ کے سامنے وہی جو چولستان کا ایک رنگ ہوتا ہے چینہ پرنٹ لال چینہ یا بلیک چینہ یہ آپ کو دیکھنے کو مر رہے گائے بھی مل جاتی ہیں یہاں سے ایک گائے سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ نے سننی ہے میڈیم کوالٹی کی گائیاں یہاں سے مل جاتی ہیں اگر بیمار نہ ہو اور زیادہ سوئے سوئے نہ ہو ملکہ پانچ میں چھٹے سات میں سوئے پر نہ ہو دوسرے تیسرے سوئے کی گائے آپ بلکل لے سکتے ہیں یہ ہے جناب چولستانی اور ساہی وال کراس گائے نیچے اس کے بچھڑے ڈھائی لیٹر دودھ ہے جی مالکوں کے بقول ٹوٹل اور اکیلی گائے اگر کوئی لے گا تو پچانوے ہزار پر ڈیمانڈ ہے اور بچھڑے سمیت ایک لاکھ چالیس ہزار پر ڈیمانڈ ہے بچھڑا بھی ماشاء اللہ کافی بڑا ہے کیونکہ نیو کمنگ بیبی نہیں ہے یہ میرے خیال میں ایک منت کے قریب قریب ایج کنفرم ہوگی تو اس طرح کی گائیاں بھی آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں باقی گلوبل ویلیج فارمنگ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کو منڈیوں کے بارے میں انفارمیشن دے ان ویڈیو کی بیس پر جانور نہیں خریدا جاتا یہ صرف منڈی کے حالات واقعات ہوتے ہیں کیا ڈیمانڈ چڑھ رہی ہے گہاک کتنے پرسنٹ تھا گہاک بہت کم تھا آج مال کتنا تھا تیس سے پینتیس پرسنٹ کچھ بارشیں وغیرہ انہوں بھی کام خراب کیا ہوا ہے باقی آپ ہمارے تھرو خریداری کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم نمبر سکرین پر ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ